فیملیاں ڈیزولو کریں ایک ڈیموکرائٹک سوسائیٹی میں ہم ڈیموکرائٹس عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہوں عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے عدم اعتماد کی قرارداد مسترد صدر مملکت نے وزیراعظم کے ایڈوائز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی نگرام وزیراعظم کے آنے تک عمران خان ہی وزیراعظم رہیں گے عمران خان کہتے ہیں قوم الیکشن کی تیاری کرے مستقبل کا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے عدم اعتماد کی پیچھے فورن ایجنڈا تھا بیرونی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے قوم سے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے تحلیل اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کا اپنا قومی اسمبلی کا اجلاس آیاز صادق کی جانب سے سپیکر کی کرسی سنبھال لی گئی مسلم لی گنون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ایک سو پچانوے عرقی نے اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا اپوزیشن کے علامتی اجلاس کے دوران انتظامیہ نے لائٹس بند کر دی آئین کے خلاف ورزی پر اٹرانی جورنل خالد جعوید خان مصطافی خالد جعوید خان کہتے ہیں حکومت کا مزید دفاع نہیں کر سکتا ڈیپٹی سپیکر کا اقدام غیر آئینی ہے ڈیپٹی اٹرانی جورنل راجہ خالد نے بھی اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا آج یہ نظر آتے ہوئے آخری موقع پہ سپیکر صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے پاکستان کا آئین تروایا گیا ہے پاکستان کے آئین کو توڑنے کا سزا واضح ہے ادم اعتماد کا بوٹنگ آج ہی ہونا ہے آئین کے مطابق یونائیٹڈ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں دھرنا دیں گے جب تک ہمارا آئینی حق نہ دیا جائے اپوزیشن کا قومی اسیمبلی کے ایوان میں دھرنا بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت نے یہ بچکانہ حرکت کی ہے سپیکر صاحب نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف ادم اعتماد جمع کرا دی ہے واحد آئینی راستہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قوم آئین و قانون کے ساتھ دے ترک وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ترک وزیر خارجہ نے پاکستان میں ہونے والی سیاسی محاص پر تشویش کا اظہار کیا ترکی چاہتا ہے کہ عمران خان حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کے بعد 6 اپریل تک ملتوی آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا اپوزیشن کی پنجاب اسمبلی میں بھی پوزیشن مستحکم آرائین کی اکثریت حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کے حق میں مونس الہی نے علیم خان گروپ کے مزید تین آرائین توڑ لیے علیم خان گروپ کے تینوں آرائین وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کو ووٹ دیں گے اشرف رند آن ڈوگر اور علمدار قریشی نے پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کیا گورنر پنجاب چودری عمر محمد سرور عہدے سے مصطافی عمر سرفراس چیما نئے گورنر ہوں گے فواہ چودری نے بتا دیا چودری محمد سرور عہدے سے اترتے ہی پارٹی کے خلاف پڑ پڑے کہتے ہیں عثمان بزار کو وزیراعلا بنانا سب سے بڑی سازش تھی سب نے دیکھا عہدے تبدیل ہوتے رہے ملازمتیں بکتی رہیں دل پر پتھر رکھ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ایک سو چوراسی بندوں میں سے عمران خان کو کوئی نہیں ملا اور سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی وزیراعلا آفیس کے سٹاف سے الودائی ملاقات عثمان بزار نے وزیراعلا آفیس کے سٹاف کی خدمات کو سراحا کہتے ہیں دیانہ داری سے شب و روز فرائض سر انجام دینے والے ملازمین کی دل سے قدر کرتا ہوں وزیراعلا آفیس سے خوشگوار یادیں لے کر جا رہا ہوں میرے دروازے سب کے لیے پہلے بھی کھلے تھے آئندہ بھی کھلے رہیں گے موسیقی